اسلام علیکم میرا نام ہے حارش شاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹپچید حارش شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جس کنٹری کے انفرمیشن دینے والا ہوں اس کنٹری میں جانے کے لیے آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے کوئی آپ کو ویزا کی فیز پے نہیں کرنی جب آپ کا ویزا اپروف ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو فیز پے کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل پروسیس کا آن لائن ہے یعنی کہ گھر بیٹھے آپ خود اپنے لیے جو ہے وہ اس کنٹری کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کنٹری کے ہم جابز کی بات کریں تو وہاں پر جا کر آپ جابز پر اپنے لئے تلاش کر سکتے ہیں سیلڈی منیمم جو ہے وہ چار لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے پاکستانی چار سے پانچ لاکھ رو پر آپ ایزیلی اس کنٹری میں کما سکتے ہیں اگر تو آپ کو جابز مل جاتی ہیں میں بات کر رہا ہوں ہونگ کوم کی ہونگ کوم کا ای ویزا جو ہے وہ آپ گھر بیٹھے اپلائے کر سکتے ہیں آپ سٹیکر ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میں وہ ریکممنٹ نہیں کرتا ہے سٹیکر ویزا کو جو پروسیس ہے وہ بہت ڈیفیکلڈ ہے اور اس میں اگر آپ کا ویزا ان کے سر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاسپورٹ پر سٹیم بھی لگتی ہے لیکن اگر آپ ای ویزا اپلائے کرتے ہیں تو ای ویزا جب آپ کا اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو فیز کرنی پڑتی ہے اگر تو اپروو نہیں ہوتا تو آپ کا کوئی پیسہ خرشنی ہوتا یعنی کہ نہ آپ کے پاسپورٹ پر ریجیکشن کی سٹیمپ لگے گی نہ ہی جو ہے وہ آپ کی کوئی فیز کھڑ جو گی یعنی کہ ٹوٹلی فری پروسس اپلائے کرنے کا پروسس تمام تر پروسس اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہر کسی کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ بھئی ہونگ کوم جا کے ہم نے کیا کرنا ہے ہم جو ہے وہ یورپ جانا چاہتے ہیں امریکہ جانا چاہتے ہیں کینیڈا جانا چاہتے ہیں ان کنٹریز میں جا کے جو ہے وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس وقت جو پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے ہمیں جو ہے وہ دوبائی بھی ویزا نہیں پروائیڈ کر رہا یعنی کہ دوبائی کی بھی جو ہے وہ ریجیکشنز آ رہی ہیں یو اے ہی آپ کو ویزا پروائیڈ نہیں کرتا جہاں پر ہر کوئی جا سکتا تھا جہاں پر کوئی مشکلات نہیں تھی آپ جو ہے وہ یو اے ہی کا ویزا لینا مشکل ہو گیا پاکستانی پاسپورٹ پر تو اس وقت شہنجن امریکہ کینیڈا یہ ویسے ہی بولتا مشکل ہوئے ہیں یہ ایزی لی آپ کو ویزا پروائیڈ نہیں کر رہے اگر تو آپ کی بہت اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کے فائننشل ٹرانکشنز اچھے ہیں کوئی بہت زیادہ ویل سیٹل بزنس ہے مہینے کی اچھی کھلے ٹرانکشنز ہیں لیکن میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تمام لوگ کے لیے ہوتی ہے جو جاپ کر رہے ہیں جن کا کوئی بزنس نہیں ہے جو سیلری پہ کام کرے وہ باہر جا کر جائے وہ اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں جو بزنسمن ہوگا جو زیادہ پیسے پاکستان میں کمارا ہوگا بزنسمن ہوگا اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں پر جائے وہ اپنا گزارک کر رہا ہے لیکن میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو باہر جا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کے لیے جو ہے وہ سپیسلی میں ویڈیوز بناتا ہوں میں آپ لوگوں ایسے کنٹریز بتاؤں جہاں پر جانا آسان ہو جہاں پر کوئی سرچہ نہ ہو اور وہاں جا کر ملتی ہیں پاکستان میں بھی ملے گا ہر گھنٹری میں آپ کو پاکستانی جو ہے وہ مل جاتے ہیں تمام طرح جاپس کر رہے ہوتے ہیں جو بھی جاپ کر رہتے ہیں کلیننگ کی بھی جاپ کر رہتے ہیں کنسٹرکشن پر بھی کام کر رہتے ہیں الیکٹریشن پلمبر یا دنیا گھم چکا ہر کیٹگری میں آپ کو پاکستانی ملتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیجی آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں کچھ ایسے گھنٹری دیتے ہیں جہاں پر آپ کو فیزیکل جا کر جوب دوننی پڑتی ہے جیسے ہانگ کانگ ہے ہانگ کانگ کی جوب آپ کو آن لائن نہیں ملتی ہانگ کانگ میں جو ہے وہ آپ کو فیزیکل ہونا ضروری ہے اگر وہاں پر ہوں گے تو وہاں پر آپ اپنے لئے جوب تلاش کر جاتے ہیں ٹی ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو سیلریٹ پرسن ہے آپ کے پاس last three months کی pay slip ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ کا account maintenance certificate ہونے چاہیے last six month کے آپ کی bank statement ہونی چاہیے اس کے لئے کمپنیز آپ کو NOC چاہیے ہوگی اگر آپ میرے ہیں تو آپ کا frc mrc کے لئے آپ کو ٹیول آئیٹنری چاہیے ہوگی hotel reservation چاہیے ہوگی dummy flight ticket چاہیے ہوگی insurance چاہیے ہوگی ڈی ٹو ڈی پلین آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ ہونگ کون میں کہاں جائیں گے کیا کریں گے کتنے سٹے کریں گے تو یہ تمام تا ڈاکومنٹس آپ نے خود ریڈی کرنے ہیں آپ خود اگر ریڈی کرتے ہیں آپ خود کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ایزی پروسیس ہے ریڈی کرنے کے بعد visa application form جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہ form fill کرنا ہے اور یہ ایمیل ایٹرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوا اس ایمیل ایٹرز پر آپ اپنا passport اپنی تمام تا ڈاکومنٹس پلس یہ آپ کا جو ہے وہ ہونگ کونگ ویڈا کا فارم ہاں پر اپنے ڈاکومنٹس بھائیہ کوریر بھی سینڈ کر دیتے ہیں اور ڈائریک میل بھی کر سکتے ہیں within 15 to 20 list کے اندر اندر آپ کو reply آ جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو visa provide کیا نہیں کیا اگر تو visa provide کر دیا تو پھر آپ سے جائے وہ پیمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں 24 hours کے اندر اندر آپ کو جائے وہ آپ کا یہ ویڈا پروائی کر دیتے ہیں ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں ڈال دوں مجھ تاکہ آپ ڈیٹیل میں اس کو study کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اسٹیکر ویزا اپلائے کریں اگر آپ اسٹیکر ویزا آپ اپلائے کریں گے تو چائنیز انگلیسی کے درو آپ کا اسٹیکر ویزا پروسیج ہوگا اس نے آپ کے تمام در ڈاکومنٹس اور تمام در چیزیں فیزیکلی آپ کو جا کے سبمیٹ کرنی پڑتی ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر جانا چا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیسے کمائیں اور اچھی لائیو اسٹائل اچھی زندگی گزارے اپنی فیملی کو سپورٹ کریں تو ہانگ کونگ میں جو ہے وہ جاپس موجود ہیں لیکن آپ کو فیزیکل وہاں پر ہونا ضروری ہے کوئی آپ کو جاپس ملیں گے اگر آپ امپلائیڈ اڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر آپ کو سپانسر کرتا ہے تو آپ کو ہانگ کونگ سے ایکزٹ کرنا پڑتا ہے یعنی پہلے آپ کو پاکستان آنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا ورک پرمیٹ پروسس ہوگا کچھ ان کے آن لائن پوٹلز بھی ہیں جہاں پر جا کر آپ آن لائن جاپس بھی اپلائی کرسکتے ہیں لیکن بہت کم ریسپانس آتا ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ کو ریسپانس اپلائی کرلیں میں آپ کو پوٹلز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تمام تر جہاں پر جا کر آپ جاپس اپلائی کرسکتے ہیں اگر آپ کی ٹیول اسٹری ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر ٹیول اسٹری نہیں ہے تو بھی آپ اپلائی کرسکتے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے پاسپورٹ پر سٹیم نہیں لگ رہی ہے آپ کو فیز دینے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی تو آپ کی ٹرائی کرسکتے ہیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے کافی لوگ مجھے میتج کر رہے تھے کہ بھئی شہنجن کا اپوائنمنٹ نہیں مل رہا ایسا کانٹری بتاتے ہیں جہاں پر ہم ایزی لی ویزا اپلائی کرسکیں ہماری فیز بھی زائر نہ ہو تو بھئی ہونگ کونگ is the best choice ہونگ کونگ آپ کو جب ویدہ پروائیٹ کرتا ہے اس کے بعد ہی آپ سے فیز چارج کرتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہلپل رہی ہوگی چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا